نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوستانکت اور میں اپنے چینل پر آپ سب ایک از واقت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بیوٹیفل پیس کو ہم شیڈز کیسے کرتے ہیں اور خاص کر یہ ٹوٹوریل ان کے لیے ہے جو بلینڈرز کو بہت یوز کرتے ہیں اور پریفر کرتے ہیں کافی لوگوں نے مجھ سے بوچھا تھا کہ پیپر اسٹم بلینڈر سے آپ شیڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ٹوٹوریل بنائے تو چلیے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں حالانکہ میں اس میتھڈ کو زیادہ پریفر نہیں کرتا ہوں بلینڈرز کے یوز پہ یا پیپر اسٹم کے یوز کرنے سے بھر یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں واتر کلر برش کو بھی یوز کروں گا شیڈنگ کے لیے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ بریسٹل پیپر لیا ہوا ہے کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بریسٹل پیپر پر کیسے ڈرو کر سکتے ہیں اور کیا اس میں اچھا ہی ہوتی ہے اور کیا خراب ہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے یہ ویڈیو ریل ٹائم میں ہے فرینڈز اور جیدہ دار پورشن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ریل ٹائم میں رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ میں اسٹروکس ہو کے رہے کے بارے میں اور ٹیکنکس کے بارے میں اور فرینڈز اگر آپ اس کو closely observe کریں گے اس کو میں نے close up بھی کیا ہوا اسی لئے تاکہ آپ کو part by part چیزیں سمجھ میں آئے اور دوسرا فرینڈز یہ تین اپیسوڈ میں ہے یہ first اپیسوڈ ہے اس کا اس series کا اور اگلے دو اپیسوڈ سے اس کے بعد آئیں گے کیونکہ ریل ٹائم میں ایک بار میں بورا ویڈیو ڈالنا بہت difficult ہو جاتا ہے اپلوٹنگ وغیرہ میں بھی دکھت آتی ہے تو اس لئے یہ first part ہے جس میں ice کے اوپر فوکس رہے گا ہمارا تو دیکھیں جیسے friends یہاں پہ تو میں basically کام کر رہا ہوں جیسے کی eyebrow کو میں draw کر رہا ہوں تو جیسے میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ بھی اسی طرح technique کو use کر کے اور eyebrow کو draw کر لیں آپ میرے strokes کو دیکھئے کہ میں کیسے strokes کو implement کر رہا ہوں paper پہ apply کر رہا ہوں اور bristle paper کی جہاں تک بات ہے friends تو وہ بہت ہی smooth paper ہوتا ہے اور pencil جہاں تک sketching کی بات ہے وہ it is not preferable by artist بہت کچھ لوگ definitely کرتے ہیں حالانکہ یہ paper specifically pencil colors کے لیے ہوتا ہے colored pencil میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی finish دیتا ہے یا پھر markers وغیرہ میں اگر آپ drawing کرتے ہیں لیکن کچھ artists اس کو use بھی کرتے ہیں اپنے drawings میں اور کافی لوگوں نے پوچھا بھی تھا مجھ سے اس کے بارے میں اس لیے میں نے یہ tutorial بنایا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کر ہی نہیں سکتے اس پہ بٹ کچھ اس کی limitations ہوتی ہیں جیسے آپ کے جو یہ آپ کے ہاتھ کا free flow ہے اس کو باند دیتا ہے کیونکہ آپ اس پہ بہت زیادہ pencil سے play نہیں کر سکتے اور on the other side اگر آپ cartridge use کرتے ہیں cartridge paper یا کوئی بھی textured paper تو اس پہ آپ pencil سے بہت زیادہ play کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ساری pencil کے layers کو اپنے اوپر adopt کر لیتا ہے اور accept کرتا ہے ساری layers کو اس لیے bristol جیدہ preferable نہیں ہے pencil normal pencil graphite pencil works کے لیے یا charcoal works کے لیے تو یہاں پہ اور friends سے کھار چیز میں نے کچھ outlines already اس کی draw کر رکھی تھی آپ بھی کسی بھی method کو use کر کے draw کر سکتے ہیں یہاں پہ basic purpose اس ویڈیو کا یہ ہے جس میں یہ بتاؤں گا میں کہ آپ shades کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ bristol paper use کر رہے ہیں کیونکہ اس میں پھر آپ کو blenders اور paper پر اس ٹرم کی بھی ضرورت پڑے گی لیکن کی pencil کے جب آپ strokes اس پہ apply کریں گے تو وہ ساف ساف reflect ہوتے ہیں اور وہ بہت distinguish ہوتے ہیں اس لیے بہت easily دیکھے بھی جاتے ہیں paper پہ adopt نہیں ہوتے properly تو یہاں آپ کو دیکھئے گا ابھی جب میں آگے بڑھوں گا اس ویڈیو میں تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کی what I am talking about اب یہاں فرنٹس دیکھیں جیسے میں normally pencil کے sides کو use کرتا ہوں tip کو use نہیں کرتا shades میں تو یہاں پہ میں ایسا ہی کر رہا ہوں ابھی بہت اگر closely آپ دیکھیں گے اس کو تو اس پہ spots آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور وہ actually pencil colors کے لیے بنائے گئے ہیں colored pencil میں اگر آپ کام کریں اس لئے کیونکہ وہ pencils کی layer کو easily اپنے اوپر burnish ہونے دیتا ہے اس لئے brister paper بہت preferable ہوتا ہے وہاں پہ بہت یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کونسی technique use کریں گے اس کو کرنے میں آپ بھی دیکھئے اور فرنٹس ایسا بھی نہیں ہے کسی paper پہ یہ نہیں draw کر سکتے یا وہ نہیں کر سکتے آپ definitely کر سکتے ہیں کسی بھی paper پہ draw کر سکتے ہیں but ہر category کی اپنی specifications ہوتی ہیں اور اپنے advantages بھی ہوتے ہیں جیسے Bristol پہ اگر آپ draw کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت photo realistic image ملتی ہے جب last میں draw کر کے finish کر کرتے ہیں portrait کو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جب میں اس کو finish کروں گا تو کیونکہ اس میں shades وغیرہ آپ دے سکتے ہیں وہ shades دے سکتے ہیں جو photo جیسی لگتی ہے photo realistic سے لگتی ہے تو میں اس کو کہوں گا یہ sketch ہے جو اس کو use کرتے ہیں وہ indian artist زیادہ ہیں تو یہاں دیکھیں فرنڈز میں میں نے ابھی just watercolor brush کو use کیا pencil کو blend کرنے کے لیے آگے چل کے میں paper stem کو بھی use کروں گا اور real time میں فرنڈز اس لی بنایا ہے تا کہ آپ کو سمجھ میں آئے بہت سارے سبسکرائب میں بھولتے ہیں سر please real time میں ڈالی سلو کر یہ کام تو اس لیے میں اس کو بہت ہی slowly جو real time میں جیسے draw کرتے ہیں ویسے ہی ڈالا ہے تا کہ آپ کو سمجھ ریزل آئی آئی تھے جو most of the artist نے جس میں اپنی ووٹنگ کیے تھے اپنے ریویوز دیئے تھے تو اس میں جن بھی گریفائٹ پینسل کی بات ہوتی ہے تو کارٹریج نمبر ون پریفر پیپر ہے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے کیونکہ اس پہ جو ریزلٹس گریفائٹ سے آتے ہیں گریفائٹ پینسل سے یا چار کول پینسل سے وہ بہت ہی سکی ہوتے ہیں اور آرٹسٹ ہمیشہ وہی پریفر کرتے ہیں جو سکی سا ریزلٹ دے نہ کی فوٹو ریلسٹک سا ریزلٹ انہیں اتنا زیادہ پریفریبل نہیں ہوتا خاص کر جو بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اچھے آرٹسٹ ہیں وہ but at the same time there are so many other آرٹسٹ جو آرٹ کو as a hobby use کرتے ہیں یا passion use کرتے ہیں وہ کافی سارے experiments اور بھی کرتے ہیں جیسے جس میں وہ فوٹو ریلسٹک پورٹریٹ کو ڈرو کر نیگوش کرتے ہیں تو سیم کیس آئیوری کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ بولتا آئیوری بورٹ پہ آپ ڈرو کر سکتے ہیں اس میں بہت کم ٹیتز ہوتے ہیں پیپر پہ ٹیکشور نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کی اگر فائٹ کو گراسپ کرنے کی اپنے اوپر بہت کم ہو جاتی ہے اس لئے مارکر کے لئے یوز ہوتے ہیں اور کچھ سائن بورٹ بنانے کے لئے پوسٹر بنانے کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت کارٹریج جو ہے وہ دیفنیٹلی یا واتر کلر ہو یہ پھر گریفائٹ ہو یہ چار کو سون تو کارٹریج پیپر جو ہوتا ہے that is مور موسٹ موسٹ پریفریبیل فور دیس کائنڈ آف سٹف فرنس میں اتنی ٹیکنیکیلیٹی اس لئے بھی بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھیوریٹیکلی بھی اتنا لرنڈ ہوں آرٹ کو لے کر جتنا آپ پریکٹیکلی آرٹ کو سیکھیں کیونکہ تھیوریٹیکل نولیج بھی آرٹ میں بہت ضروری ہے اگر آپ کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں جیسے کی آپ بیچلر آف فائن آرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ تھیوریٹیکلی آرٹ کوٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہ ٹیکنیکی لیٹی ہی سکھائی جاتی ہے نہ کہ آپ کو ایک پریکٹیکل نولیج دیا جائے اس کا پریکٹیکل نولیج ضروری ہے بہت تھیوریٹیکل بھی آپ کو نولیج ہونا چاہیے ان چیزوں کا کون سا پیپر کس کیلئے سوٹیبل ہے اور کون سا مجھے پریفر کرنا چاہیے کیونکہ that is the ultimate goal of آرٹ to achieve the best in its field اور یہاں پہ آپ دیکھ سپوٹ ہے اس کے چاروں طرف بیٹ جب ہم اس میں کام کریں گے حالانکہ بہت لیئرز تو اس پہ نہیں ایڈاپٹ کر سکتے لیکن جب ہم ایریزر بغیرہ کو یوز کریں گے تو کچھ ٹھیک ٹھیک سی ریزلٹ نظر آئیں گے آپ کو اس میں یہاں پہ فرینڈز میں اور ایڈیا کو ڈارکن کرنے کے لئے 5B کو یوز کر رہا ہوں 5B پینسل کو اور یہ پورا ٹوٹوریل میرا جتنے فیچرز ہیں وہ 4B اور 5B تک ہی رکھوں میں اس کو اور کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کی 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 پینسل سے ہم پورا ڈرائنگ کر سکتے ہیں شیڈنگ سوگر آ سکتے ہیں پوٹریٹ بنا سکتے ہیں تو کسی سبسکرائبر نہیں مجھ سے پوچھا تھا تو definitely آپ کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی جیس کی کوئی limitation ہے آپ definitely کر سکتے ہیں but at least آپ کے آٹ لائنز میں ہی use ہوتی ہیں اس کے بعد 2 بھی ہے 4 بھی ہے 6 بھی ہے اگر آپ کے پاس 4 بھی ہے یا 6 بھی ہے تو آپ پورا پورا پورٹریٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو pressure کیسے implement کرنا ہے وہ دیکھنا ہوگا پھر سے یہاں دیکھئی میں vapor stem کو use کر رہا ہوں اب اور اس میں سمجھ نے والا یہ ہے کہ آپ پس پیپر stem کو apply کرنا ہے جیسے پینسل چلاتے ہیں اور کنٹورنگ کرنی ہے چھوٹے کنٹورز بھی بنانے ہے بہت چھوٹے چھوٹے تو وہ ایک ٹیکنک ہوتی ہے وہ بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کیسے وہ کیا ہے اس کا specific role خاص کر ان پیپرز میں اس کا بہت زیادہ significance ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پینسل کلر سے کرتے ہیں تو بھی ہم ٹیکنک use کرتے ہیں کنٹورنگ اس کو بولتے ہیں نا کی cross hatching تو دونوں shadings میں انتر ہے cross hatching الگ ہوتی ہے اور contouring shading الگ ہوتی ہے circulation method بھی بولتے ہیں اس کو friends اب ہاں دیکھیں as likely میں دوسری آئی کو بھی ویسے ڈرو کر لیتا ہوں تو اب اگر میں اس کے advantages گنا ہوں آپ کو friends کی پیپر کی advantages کی گریفائٹ pencil use کر لیے تو یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ آئی دیکھ رہے ہیں جو تھوڑی finish کی ہے میں نے اس میں دیکھیں آپ کو بہت photo realistic سی آئی نظر آرہی ہے وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کا cartridge پہ وہ اتنا easily نہیں مل پاتا بہت finish کرنا بڑھتا کرتے ہیں تو پوری طرح جاتا ہے اور پھر اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک advantage ہے اس کا تو اس میں بھی وہی technique میں use کر رہا ہوں یہاں تھوڑا سے میں ٹائل میپس کیا ہے اس کو کیونکہ جیسے میں نے left آئی میں کیا تھا ویسے ہی میں آئی ٹائل میں بھی کر رہا ہوں وہی technique use کر رہا ہوں زیادہ کچھ خاص نہیں ہے اور فرنس بہت سارے میرے ایسے ویوورز ہیں جو ویڈیو کو ویو کرتے ہیں بہت سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز میں ریکفیسٹ کروں گا کہ آپ سبسکرائب بھی کر لیجی میرے چینل کو اسے میرے کو سپورٹ ملتا ہے اور ایک موٹیویشن بھی ملتا ہے اور تیوٹورلز بناؤں اور زیادہ زیادہ اپلوڈ دے سکھوں آپ کو تاکہ آپ آرٹ کو سمجھ سکیں آرٹ کی ٹیکنیک ایٹی کو بھی جان سکیں تو پلیز آگر آپ ویو کر رہے ہیں اور لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیوز کو تو پلیز سبسکرائب بھی جار کیجئے اگر آپ کو پسند آتے ہیں میرے ویڈیوز تو یہ میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ اس کو کنسیڈر کیجئے گا اور یہاں جو میں پیپر یوز کر رہا تھا فرنس وہ تھا کینسن برانڈ کا کینسن بریسٹل بورڈ میں نے دکھایا بھی تھا آپ کو پینسل کلر جو میں پیپر دکھائی تھے اسی میں تو فرنس اس کے جو دو ادر اپیسوڈ آنے والے ہیں اس کو آپ جرور دیکھے گا یہ فرسٹ اپیسوڈ ہے اور اس میں میں نے بیسک بریفنگ کی ہے آپ کو کھالی فنیشنگ وغیرہ ابھی نہیں کیا ہے اس کا اتنا ادر جو ٹوٹوریل آئیں گے اس میں میں فنیشنگ بھی کروں گا اس کو اور آپ بتاؤں گا بھی کہ آگے کیسے اگز کرنا ہے آگلے اپیسوڈ میں میں nose lips اور ادر جو فیچرز ہیں اس کو بھی بتاؤں گا تو فرنڈ پلیز آپ ان کو بھی دیکھئے گا اور thank you friends thank you once again